درود کون سا پڑھنا چاہئے درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں درود پاک جو بھی آپ پڑھیں سب اچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں البتہ اپنی جو سیغیں ہیں ان کو چینج کرتے رہنا چاہئے کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہیں کبھی صلی اللہ علی محمد پڑھ رہے ہیں کبھی الصلاة والسلام علی کے رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آرہی و اصحابہ اجمعین پڑھ رہے ہیں کبھی درود ابراہیمی پڑھا تو کبھی چھے لاکھ درود السلام کا جو ثواب ملتا ہے وہ پڑھ لیا کبھی درود غوثیہ پڑھ لیا کبھی درود شفاعت اللہم صلی علی محمد و انظرہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ یہ پڑھ لیا تو الگ الگ سیغوں کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ جو بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے گی بندہ ایک سیغہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے تو وہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اب بسہ ہوگا تو اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے تبدیل کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی ذوق بھی بڑھتا رہے گا اور مختلف جو درود پاک کے ثواب ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے اس طرح جتنی اس کے فضلتیں یاد کر لیں درود شفاعت ہے یا دیگر یہ چیزیں اور ان کا بھی ذہن میں استہذار ہو جائے پھر اور لطفہ آئے گا ماشاءاللہ درود ابراہیمی کا بھی انہوں نے پوچھا تھا بلکل پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے لیکن درود ابراہیمی ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے ٹھیک بعض لوگ قصدن یا ٹان بوٹھ کے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں شیئرنگ بھی کریں گے وہ صرف اس درود ابراہیمی کے شیئرنگ کریں گے اور اس سے مقصد بھی شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ درود پڑھے جارہے ہیں وہ غلط ہیں غلط پڑھے جارہے ہیں تو یہ غلط ہے درود ابراہیمی افضل درود پاک ہے بلکل پڑھنا چاہیے یہ اور نماز میں ظاہر ہے یہ پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ میں یہی پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی سیغہ پڑھا جائے گا اس کے علاوہ درود پاک کے کوئی اور سیغے نہیں پڑھے جا سکتے یہ معنی غلط ہے یہ تو ارشاد فرمائے کہ جب تم درود پاک پڑھو تو بہترین سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ مشتنف عبدالرزا کے اندر موجود ہے دوسرے سیغوں کے ساتھ پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یا امام المتقین کے الفاظ استعمال کر کے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے